سر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آگ کو روکنا اس کی میری تنبیبی کی سوال بھی اٹھائے خدشات بھی بتائیں اور دوسرا ہے کہ جب آگ لگے تو اس کو بجانا مشکل ہوتا ہے بڑھکانا بہت آسان ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ٹی آر پی بھی ملتا ہے اتنے مرے اتنے گر گرے وہ بھی ملتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو سیاستی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کو لٹاننے کا بہت موقع ملتا ہے لیکن دونوں چیزوں میں نقصان تو ہمارے لوگوں کا ہے ہماری زندگیوں کا ہے میں نے دو سوال پہلے اٹھائی تھے میں آپ کے سامنے آج ریپیٹ کرتا ہوں اور جو سوال میں بار ہاں پوٹ چکا تھا پھر میں آپ کو موجودہ سیچیویشن اور اس سے آگے کیا ہونے جا رہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمیر کو جنجوڑنے میں آج ہم کامیاب ہو جگر آپ نے ساتھ دیا میرے پاکستانیوں میرا سوال تھے کہ ریجیم چین اپریشن ہوا اور یہ ہوا کیوں تھا کہ پاکستان سے اٹھے مانگے گئے جواب ملا ایبسلوٹلی ناٹ ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں لہٰذا ایک ریجیم چین اپریشن حکومت بدلی امریکہ کے علاقار مسلط ہوئے پھر ریجیم چین اپریشن کا دوسرا مرحل آیا اس دوسرے مرحلے میں جو ہمارے خدشات تھے میں نے وہ سوالوں کی شکل میں پوچھے کہ کیا ریجیم چین اپریشن کی دوسرے مرحلے میں امریکہ کے اصر رسوخ کو جو کہ افغانستان سے ویڈرال کے بعد اس خطے میں طاقت کے توازن یا طاقت کے کھیل اور ان کی یہاں پہ جارہ داری قائم کرنے کیلئے کیا امریکہ کو اڈے دینے کی کوئی بات ہوئی ہے دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کا ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختنخوا خصوصا اور پورے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں کن نکات پہ ہوئے ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائے چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ فاٹا کا انزمام بڑا مشکل کام تھا اور فاٹا کی انزمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی ہمیں کہا گیا پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا بریفنگز میں بھی کہا گیا کہ انڈیا اس کی خلاف ہے اور بیرونی طاقتیں خلاف ہے تو اب کیا آپ سے فاٹا کی مرجر کو واپس لینے کی کوئی بات ہوئی ہے کیا کوئی کمیٹمنٹ ہوئی ہے مطالبہ آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے اور پاکستان میں اس مطالبے کو کون ہمیشہ سے ریپیٹ کرتا رہا تو فاٹا انزمام سے تو لوگوں کو بلدیاتی نمائندی میں ملے صوبائی سمبلی میں بھی نمائندگی ملی چوتہ سوال میں رہے تھا پانچوہ سوال میں رہے تھا بڑر کے اوپر تو فنسنگ ہو چکی ہے بار لگ چکے ہیں ہماری سرط کے اوپر اگر بار لگ چکے ہیں تو میں سرگرمیا کیوں دیکھ رہا ہوں دو مہینے سے میں چیخ رہا تھا اور اگر سرگرمیا ہے تو کیا کسی کی مرضی منشاہ شامل ہے اگر مرضی منشاہ شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر چار سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتاؤ کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہماری ساتھ کیا کر رہے ہیں اور فنسنگ کے باوجود کیا لوگوں کے آنے کی اور سرگرمیا اس طرح بڑھانے کی کوئی حکمت عملی ہے تو وہ بھی قوم کو بتا دی جائے اور پھر چھٹا سوال میں یہ پوٹا تھا کہ فنسنگ ذمہ داری کس کی ہے انٹینر منشٹری کی ہے تو انٹینر منشٹری تو یہاں پہ روزانہ اس کو اندر ڈالو اس کے ساتھ یہ کر دو اس میں مصروف ہے دیفنس منشٹری کی ہے وہ تو جھکتے مارنے سے وہ فارد نہیں ہوتا یا کسی اور کی ہے تو ان سوالوں کے میں جواب دیے جائیں پوری طور پر خاموشی تھی میرے پاکستانیوں ایمپورٹڈ حکومت سے میں پوستا رہا ریجیم چین اپریشن کے دوسرے مرالے کا میں بتاتا رہا اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنی والی جماعت کی ریوائیول یہ پلاننگ کا عصہ میں ڈیڑھ مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرو کسی کی ریوائیول کرو آگ لگا دو اور پھر اس کے بعد امریکہ کی مفادات بھی کسی سیاسی جماعت کی مفادات بھی اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فاتح کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمیٹمنٹ لیے یا مطالبہ کیا ہے آپ کا اس کی اوپر کیا جواب ہے اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کی خلاف کیا ہمیشہ سے تو پھر کیا یہ کمبینیشن ہے یہ کیا گیم کیلہ جا رہا ہے کہا گیا کچھ نہیں ہو رہا کہا گیا کہ ایسی سوال اٹھا رہے ہیں کانسپیریسی تیوریز ہیں پتہ نہیں کہ کاسی اس کی دل میں یہ خیال آتے ہیں اور سوال پوٹنا شروع کر دیتا ہے وان کیا تھا اور میں وان کرتا گیا اپنے قوم کو بتاتا رہا آج مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو امپورڈڈ حکومت ہے امریکی غلام علاقار اور سہولت کا سب خاموش رہے کسے نظمداری نہیں نبائی بلکہ گیم کا حصہ تھے میرے پاکستان کو میرے پختونوں کو اندر بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا پھر سے ہمارے گروہ میں لاشیں گرانی تھی اور اس کے ساتھ اس چیز کا ہے کہ کسے بھی میڈیا نے ریپورٹ ہی تک نہیں کیا اور جب آگ لگی اور اب اطلاعات آگئی کہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے آواز اٹھانی ہے اور میں اس مطمئن کس چیز پہ ہوں کہ میری قوم نے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری ملاکن ڈیویجن کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا قوم کڑے ہو گئی ہے قوم نے ریاست کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں اندن نہیں بنیں گے ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے میرے پاکستانیوں آج تو وہ تمام جماعتیں حکومت میں ہیں جو ہماری اوپر نائن الیون کے بعد امریکہ کی جنگ میں ہم گئے کیا نائن الیون میں ایک پاکستانی ملوش تھا نہیں تھا کیا نائن الیون سے پہلے پاکستان میں دماغے تھے نہیں تھے جب دوہزار چار میں پہلا اپریشن ہوا اس کے بعد آپ کو وزیرستان قرم خیبر ساؤت وزیرستان نارت وزیرستان باجو اور ملاکن ڈیویجن ہر جگہ پہ اپریشن کرنے پڑے اسی ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کیا سات ہزار سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ایک سو بیس ارب ڈالر اپنی معیشت کا نخصان کیا سالوں بعد ہم نے ہم اناسل کیا میں کیوں فریاد نہ کرتا میں کیوں آواز نہ اٹھاتا میں کیوں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے دوہزار تیرہ سے پہلے سوات آپ نے دیکھا ہوگا سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کا سوات دے کے آج کا ملاکن ڈیویجن دے کے جہاں ایک طرف لاشیں گرتی تھی سکول تباہ